کہ آپ اگر میرے چہرے کی طرف دیکھیں تو تھوڑی سی سمیٹری نظر نہیں آئیں گی آپ یہ دیکھئے گا یہ میں تو یہ میرا موں ایک سائٹ پہ جا رہا ہے یہ آنکھ میری بند ہو رہی ہے یہ میری بند نہیں ہو رہی ہے اب یہاں بھی دیکھئے گا میں یوں کر رہا ہوں تو یہ جگہ اوپر جا رہی ہے یہ جگہ اوپر نہیں جا رہی اسی طرح آپ نے دیکھا کہ ابھی ایک پانی یا کترہ آنکھ سے مو بھی نیچے گی رہا ہے اب میں دان دکھاؤں گا دیکھیں ایک سائٹ پہ موں جا رہا ہے ایک سائٹ پہ نہیں جا رہا ہے اب میں پھوک بھروں گا تو یہاں سے روک نہیں پا رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ موں میرا ٹیرہ ہوا ہوا ہے اس وقت اور یہ جو بیماری ہے اس کو پنجابی میں یا اردو میں لقوا کہتے ہیں لیکن بیلس پار سکھا جاتا ہے اس کو بولنے میں دیکھیں مجھے پرابلم آ رہی ہے آپ نے میری ویڈیوز دیکھی ہوں گی جس میں میں بڑا کلیرلی بول رہا ہوتا ہوں لیکن کھانے میں مجھے پرابلم آ رہی ہوتی ہے تو میں نے سوچا کہ آپ بھی کہتے ہوں گے کہ پہلے ڈینگی مجھے ہوا تو میں نے اس پر پوری ویڈیو بنائی میں نے اپنا ایکسپیرینٹ شیئر کیا تو میں بینگ ایک ڈاکٹر اور بینگ ایک پیشنٹ کیونکہ میرے ایکسپیرینٹ کے بعد میرا ایمیونٹی لیول بہت کم ہے تو مجھے چھوٹی موٹی بیماریاں تکلیفیں ہوتی رہتی ہیں تو میں نے کہا یہ ایسا ٹاپک ہے جس میں میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینٹ شیئر کروں ایک تو میرے بولنے کا آپ کو پتہ نہ کریں اب بیلس پالسی جو ہوتی ہے یہ جس کو لقوا کہتے ہیں اس کی مین وجہ ہوتی ہے کہ آپ کی ایک نرب ہوتی ہے جس کو سیمتھ نرب کہتی ہیں وہ کان کے رستے آپ کے چہرے کو سپلائی کرتی ہے اس کی کیوں کام کرنا بند ہو جاتی ہے اس کی وجہ کسی کو پتہ نہیں لیکن وائرل انفیکشن بھی ہو سکتی ہے کمپریشن بھی ہو سکتی ہے یہ ایڈیوپیتک یعنی بغیر وجہنی بھی ہو سکتی ہے موٹی موٹی باتیں بتانے والی ہیں کہ یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے یہ تین ہفتے سے لے کے چھے ہفتے کے اندر ٹھیک بھی ہو جاتی ہے اور اس کے ہونے سے پہلے بعض لوگوں کو کان میں یہاں پہ دھرد ہوتی ہے کئیوں لوگوں کی ٹیسٹ جو زبان کا سامنے والا حصہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے پھر آئیسہ حصہ ایک دم مریض کو بتا لگتا ہے جب وہ آئینہ دیکھتا ہے کہ مو اس کا ٹڑا ہوا ہوا ہے اور جب کھانا کھاتا ہے تو اس کا نوالہ یا پانی یہاں سے گھری آتا ہے بعض وقت آنسو کیونکہ آنکھ بند نہیں ہوتی تو یہ تکلیفیں ہوتی ہیں اور پھر کچھ حرصے کے بعد یہ آئیسہ ائیسہ بہتر ہو جاتی ہے ہمارے ہاں بہت سے لوگ سجیسٹ کرتے ہیں کہ کبوتر کھانا چاہیے جنگلی تو اس کا کوئی رول نہیں ہے خیر ویسے شوگیہ کھانا ہے تو آپ کھائیں تو یہ تو اس کی ایک وجہ ہو گئی اب اس میں کرنا کیا چاہیے چند ایک میں ٹپس دے دوں کیونکہ یہ عام کتابوں میں اس سے لکھے ہوئے نہیں ہوتے دیکھئے پہلا جو مسئلہ مریض کو ہوتا ہے وہ اس کی آنکھ بند نہیں ہوتی آنسو نکلتی ہے آنکھوں میں ایریٹیشن ہوتی ہے تو آنکھ کو بند رکھنا چاہیے